اسلام علیکم جی عطاق صاحب نے حاضر ہے ایسا جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بہت زیادہ کیوریز آتی ہے برڈ کو سپریے کرنے کے حوالے سے اور لاسٹ میں میں نے ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو لازمی بناوں گا کہ نیکس تین جب بھی میں سفائی کروں گا اپنے برڈ کی تو سفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جو جو سپریے کیا جاتے ہیں ان کے اوپر ویکلی وہ میں انشاءاللوسی ویڈی ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ لانمی شیئر کروں گا تو پہلے میں نے وربلی آپ لوگوں کو بتایا ہوگا دو سے تین دفعہ کہ کون کون سے جو ہے وہ سپریے کرنے چاہیے اپنے برڈ کو اور کس کس کونٹیٹی میں کرنے چاہیے لیکن آج انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل کر گیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا امید اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ ہر بارہ سے پندہ دن کے بعد آپ مطلب کہہ لوگے دو ہفتے بعد تقریبا جو ہے وہ آپ اپنے برڈ سے سپریے لانمی کیا کریں گرمیوں میں ایک تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ برڈ کو جو ہے وہ گرمی نہیں لگتی آہ برڈ جیسے کہہ لو کہ شاور مل جاتا آپ کے برڈ کو برڈ جو ہے آپ نے آپ کو بلکل فریش اور ایزی فیل کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی وائرس وغیرہ وہ نہیں ٹائر کرتا یا کسی بھی قسم کی کوئی مائلس وغیرہ یا جمعہ وغیرہ یا پیسو وغیرہ ان سے آپ کا برڈ جو ہے وہ بلکل سیف رہتا ہے تو روٹائم کو ضائع گیا ب ویڈیو کا غاز کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اچھا اب سب سے پہلا پوائنٹ ہوئی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے شیٹو پر غیرہ کی سفائی کرنی ہے اس سے پہلے سیفٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان دنوں میں جو ہے وہ آپ کے برڈ کے پر جھاڑے ہوتی ہیں جسے مولٹنگ آمل بولا جاتا ہے یا پھر بیٹھوں اگرہ کی سمیل ہوتی ہے ان کی گندگی ہوتی ہے جب آپ سفائی کرتے ہیں یا پھر دانے پانی کا جو ہوتا ہے ان کی ڈسٹ ہوتی ہے وہ جب آپ سفائی کر جائے تو ان سارے چیزوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سیفٹی بہت زیادہ ضروری ہے تو میں جو ہے یہ سیفٹی ماسک میں نے ایک منگو آیا ہوگا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈسٹر کیا تھا کہ جب بھی میں سفائی کرنے لگتا ہوں اس کو لازمی پہن لیتا ہوں اس سے جو ہے وہ آنس لینے میں کسی قسم کا ایک پر کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا اور فلٹر ہوگے جو ہوا ہے وہ آپ تک پہنچ دی ہے ہر کسی بھی ڈسٹ وغیرہ اور گندگی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے شہرے پہ جو ہے وہ نہیں لگتی تو یہ پہنچ دی ہیں جی تو پھر انشاءاللہ اپنا چاند شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ پہننے کے بعد آپ کو میری وارنی پہنچے کی کیونکہ پورے موہ پہ اس کا ماسک آجے گا اب باس آپ لوگ جو ہے وہ میری ایکسی ویڈیو دیکھیں پہلے سفائی کا سارا عمل دیکھیں اس کے بعد جو ہے جو میں کرنے لگوں گا سکرے کرنے لگوں گا تو پھر انشاءاللہ میں ماسک آر کے آپ موسیقی 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 اپنے پروسس آجاتا ہے سپریے کا برڈ کے اوپر سپریے جوہا ہے وہ آپ نے پہلے اپنے فرش پہلے کی اچھے طریقے سے سفائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سپریے کرنا ہے اور سپریے سے پہلے جوہا ہے وہ آپ اپنے برڈ کا دانا اور پانی لازمی آپ لوگوں نے نکال لینا ہے ٹھیک ہوگئے وہ میں آپ نے نکال لیتا ہوں سپریج میں کروں گا تو فرس کی سپائی کے بعد آپ نے سپری کرنا تاکہ جو ہے اس کی سپری کی جو ہمار ہے یا پھر پانی بغیرہ سپری والا وہ اگر فرس پر پڑھے تو آتومیٹکلی آپ کا فرس بھی دس انفرکت ہوتا رہے گا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دیواروں پہ اور پرندوں پہ کیسے کرنا وہ میں آپ لوگوں کو بت داتا ہوں اگر زیادہ پرند ہے تو آپ کے پاس وہ بڑی بوٹل بھی مل جاتی ہے جو کہ کھیتوں اگر میں سپریج اس سے کی جاتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ایزیلی مل جاتی ہے کچھ لوگ اس کو بھی use کرتے ہیں کچھ اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہیں الحمدللہ برڈ تو کافی ہیں لیکن ان دن میں کیونکہ زیادہ تار برڈ جہاں وہ کلونیز کے اندر ہیں تو اس وجہ سے میرا ایشی سے گزارہ ہو جائے گا اگر one by one کے اندر یہ کافی پیر لگی ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے ہر پینجرے کے اندر زیادہ کرنا پڑتا تو اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکس ٹائم کے لیے کوئی بڑی بوٹل لے ہم اچھا یہ ایک ہماری بوٹل آگی اب اس کے اندر یہ ہے وہ میڈیسن کی کونٹیٹی کتنی آپ نے ڈالنی ہے یہ میرے پاس ورکونس ہے بیسے تو یہ ڈبی ہے سایگوان کی یہ اصل میں سایگوان ہے یہ ٹھیک ہے دبی میرے پاس ایگوان کے اسی کے اندر یہ ہے وہ میں نے لوس ٹائکیں کہ اندر ورکونس میں کرے آگے اب ورکونس کا جوہا کلر میں آپ کو جبقا دیتا ہوں تھوڑا تقریبا یہ تنکسسا کلر ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا کلر ہے اور یہ ساتھ جوہا ہے یہ میرے پاس سیکھون کی ڈبی ہے پہلے والا میرا سیکھون ختم ہو گیا تو اس میں نے مبایا لیا یہ ساگوان ہوتا ہے یہ سرا اس کی شیل ہوتی ہے اوپر تھے یہ آپ نے ہلکا ساراں سے ایک سائے سے کھول لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ سرا وائٹ کلر کا جو ہے یہ پاؤڑر کی طرح ہوتا ہے بلکل وائٹی یہ والا کام کرنے سے پہلے لی آپ لوگ نے ماسک کا لاغنی اسمال کرنا ہے وہ سیسی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے میں قوانٹی یہ دفعہ بتا دوں پھر جو سپریہ کرنا ہے لگوں گا پھر انشاءاللہ یہ چمچ لے لینا کوئی ٹھیک ہے یہ تقریبا میرے پاس 7.5 گرام کا مطلب 7.5 گرام کا میرے پاس چمچ ہے تو اتنا ہی آپ نے ڈے لیٹر پانی کے ساتھ سے آپ نے اس کی اندر اس کی کوانٹیٹی ڈال ہی ہے دو لیٹر کی میرے پاس بہتا ہے لیکن اس کے اندر تقریبا میں ڈے لیٹر مطلب پانی یاد کروں گا اسے زیادہ نہیں کروں گا ڈے لیٹر پانی میں میں تقریبا 7.5 سے 8 گرام یا 8 سے 8 گرام ورکوان ایک آپ نے جا وہ ایڈ کر لینا ادھر آئے دی آگے اندھر یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے پورا ایک چمچ بڑھ کے یہ دیکھیں آپ کا نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل کم بھی نہیں ہے زیادہ بھی نہیں پورا پورا چمچ بڑھنا اس کو اس طرح سے بھی نہیں بڑھنا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو بلکل اس طرح سے بھی نہیں بڑھنا جیسے یہ ہے اس کا پورا پورا چمچ لینا کیونکہ یہ ہے پورے میرمنٹ والا چمچ ہے تو آپ نے کام اور زیادہ نہیں کرنا ایک وال کر کے آپ نے یہ اس کے اندر جساں سے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے ورکوان اس کا مارا کام ختم ہو گیا تو شایگوان کے لیے میں نے چھوٹا چمچ لے لیا ہے یہ تقریبا 2 گرام کا چمچ ہے یہ والا اسی طرح یہ آپ نے لے کے بلکل پورا پورا 2 گرام آپ نے دیکھ لینا کہ کہاں پر بنتا کس نہ بنتا ٹھیک ہے جی یہ تقریبا اتنا اتنا آگے گا یہ لے پورا یہ 2 گرام بن گیا یہ آپ نے بوتل کے اندر ایڈ کر دیا بات اس کو دوبارہ سے آپ پیٹ کر دیں اس کی سیل کو جہاں تھوڑا سا کروڑ کر کے اور آپ اس کو ڈبی کو اچھے طریقے سے بند کر کے سیس کر دیں بات اچھا یہ اس کے اندر میں نے میڈیشن کی کونٹیٹی جو ہے وہ ساری ڈال لیا اب اس کے اندر پانی آڈ کر دیں اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ آرامہ ہم سے پانی ایڈ کرنا اگر جگہ پانی ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا جو آگے سے بابل بنتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ جاگزارہ بنتے ہیں وہ ساری باہر آ جائے گی اس لئے آپ نے پانی جو ہے بلکل ہلکا سا کھولنا ہے تاکہ جو ہے وہ یہ میڈیشن جو ہے وہ جایا نہ ہو یا تو آپ کسی چھوٹی بوتل میں لیٹر ڈے لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے اس میں جو آپ پانی آڈ کر کے محلول بنا کے ایک دم اس میں سے آڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ڈیریکٹل اس میں بنانا ہے پھر پانی آپ نے بڑی احتیاف سے جو ہے وہ آڈ کرنا ہے پہلے اس کو مکس کریں اچھے سے اس طرح ہے موسیقی 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 اچھا صفائی کے جوانا جو ہےنا وہ آپ نے تین سے چار باتوں کا لازنی خیال کرنا ہے سب سے پہلے کہ جب بھی آپ اپنے ٹریرز اگرہ نکالیں گے وہ بلکل آپ نے برڈ کے پاس ہی جوہر سا کچرا جائے بلکل نہیں پھینک گناتا کیوں؟ اس کا نقصان ایک سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھنا دل بل ٹرے کے پاس دھائیں جیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈس وغیرہ اڑتی ہے یا جو مٹی کرتا جہاں وہ اڑتا ہے اور جو پر کو جارہ اس کے اندر گری ہوتے ہیں وہ بھی اڑتے ہیں تو ایسی ڈس کی وجہ سے جہاں وہ آپ کے پرندوں کو جہاں وہ آنکھوں کی لڑکی وغیرہ آجاتی جو مٹی آنکھوں کی جماری کا خطرہ در سے لڑکی جیسے بولا جاتا ہے اس سے علاوہ برڈ کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو این چیزوں کو آپ لوگوں نے لاغنی چال کرنا ہے جب بھی آپ نے ٹریل پھانی ہے آپ نے برڈ سے تقریباً جو ہے وہ پانس آر خود دور جا کے جہاں وہ کچھرا کھرا گرانا اور وہاں پہ جا کے جہاں وہ آپ لوگوں نے اس کے سوائی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں اپنا اگر آپ لوگوں کو اگر میں دکھاؤں تو یہ تقریباً لہی سارے کیجیز کی میں نے ٹریل پھانی کیونکہ انہوں نے کچھ بکار سے جو کہ میں ٹلوننگ میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اور یہ کچھ چھوٹے پورشن کے اندھے تو بڑھتے ہیں ان کی میں نے ٹریل پھانی چاہ لی اور یہاں پہ اپنے ٹریل پھانی چاہ لے گیا تھا اس سائیڈ پہ آکا میں نے سارا اپنا کچھرا جو ہے وہ یہاں پہ گرایا تھا اور یہاں پہ جا وہ میں نے نیلے کی مدہ سے اپنے ٹریل پھانی کی سپائی کر کے اس کو پیشی توڑے کھنے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو اس چیزوں کا آپ لوگوں نے لازمی کیا رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ ٹریل پھانی کیا ہے یہاں پہ ٹریل پھانی کیا ہے یہاں پہ ٹریل پھانی کیا ہے تو سارے جو دسٹ کر دیا ہے یہ لرجی جو ہے وہ آپ کے برڈ کو ہونے کا خطہ ہوتا آپ کے برڈ کی آنکھوں میں جائے گا موھ کے ذریعے اندر جائے گا اور سانس لینے میں برڈ کو مسئلہ ہوگا تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کیا رکھنا ہے کہ ٹریل کی سپائی جو ہے وہ آپ نے تھوڑے فاسیے پہ جا کے کر دیا ہے اس سے اگلا پوائنٹ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سرسل کر دیا ہے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اچھے سپائی کرنی ہے جیسے دیکھیں ایک برڈ کا فائی ہو چکے لیکن ابھی بھی ہلکا پھول کا جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ یہ بارگارہ نظر آ رہے ہوں گے سرسل کر دیا ہے جو اچھے سا آپ نے سا دیا ہے اور تیسرا پوائنٹ کہ آپ نے ٹریل کا دوب میں لگانی ہے آپ سے کوئی اگر برطن ہوتے ہیں یا پھر کوئی بالدیاں شالدیاں پانی واری یا دانے والے جو برطن ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جہاں ایک دوبلا آپ نے لگوانی ہے اس کے علاوہ یہ ٹریل آ گی تو یہ سرسلہ تھا جی ابھی تک سفائی کا تو یہ آج کی ویڈیو سے جی امید ہے اسے آپ کو کافی ہل میلی ہوئی ہوگی اس کے اندر میں نے سارا آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سفائی وغیرہ جہاں وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا کیا مین پوائنٹ کو آپ نے جہاں مد نظر رکھنا ہے تو اس کے علاوہ سپری وغیرہ کی میں نے قوانیٹی آپ کو بتا دی کون کون سا سپری کرنا ہے کس کی اس طرح سے کرنا ہے اور کہاں کہاں پر کرنا ہے برڈ پہ کیجل پہ باہر ٹریل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹریل اس کے کیا ان کو دھومے رکھا فرس پہ کیا دیواروں پہ کیا کھڑکیوں پہ کیا کہہ لیں کہ آپ نے اپنے شیڈ کرنے جو جو چیز آپ نے مدود ہے آپ نے ہر جگہ پہ جہاں وہ سپری لازمی کر دینا ٹھیک ہو گیا تو یہ آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ میرے آپوں کے سے فائدہ ہوا ہوگا تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی انکرمیشم کے ساتھ یا کسی نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب ذکر کے لئے اگرہ سے بھی یہ جعادت اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا میں نامیات رکھے گا اللہ حافظ